ایک سسٹر کا کوسٹن ہے کہ بارہ سال ہو گئے ہیں شادی کو لیکن کوئی اولاد نہیں ہے اور ڈاکٹرز نے جواب بالکل دے دیا ہے گھر میں خون کے چھنٹے آتے ہیں اور وہ خواب میں چھپکلی کو دیکھتی ہیں چھپکلی بعض اوقات ان کو کھا رہی ہوتی ہے یا وہ کبھی اپنے آپ کو بند کمرے میں دیکھتی ہیں یا ایسا لگتا ہے جیسے وہ قبر میں ہیں یہ بقیدہ اس کا علاج ہوگا اللہ کے فرم سے اللہ پاک اس کو اولاد سے بھی نوازیں گے یہ کوئی بیماری بھی اللہ کی طرف سے شفا بھی اللہ کی طرف سے اور علاج بھی اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے کیونکہ یہ حدیث سے بھی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے فرمایا ہے نا کہ وہ جو عورت ہے جس کا حیض نہیں رکھتا تو وہ اپنی عجام کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ استحاذہ ہے یہ شیطان نے اس کی آنٹ میں ٹھوکر مار کے ذکنی کر دیا ٹھیک ہے وہ یہ رحم تک جاتا ہے یہ ایک بیماری ہے جس سے یہ حمل وغیرہ ضائع ہو جاتے ہیں یہ حمل نہیں ہوتا وہ سارے گائنی کی ڈاکٹریں پروفیسریں مجھ سے علاج کرواتی ہیں یہ بیماری ہے ایک شیطانی جیسے کرونا بیماری ہے نا تو اس طرح یہ بھی ایک بیماری ہے تو اللہ تعالی سے علاج ہے اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے الحمدللہ میرے پاس رکارڈ ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے گائنی کی ڈاکٹر ہے اسلام آباد کے ایک ہسپٹل کی آج بھی زندہ ہے اللہ نے اس کو علاج اس نے کروایا اٹھارہ سال بعد اللہ نے اس کو بیٹھا دی علاج ہے علاج علاج منع نہیں ہے ہے جی تو یہاں ہمیں شیطان پڑ جاتا ہے نہیں جی اللہ نے دینا ہوا تو دے دے گا اللہ نبی کو بھی بولا ابراہیم کو بھی بولا تو یہ کہہ ربی حبلی بن السالحین کہا نا کہ مانگ مجھ سے بیٹا میں دوں گا تو مانگو اچھات یہ دعا بھی پڑھیں ساتھ علاج بھی کریں اللہ خیر کرے گا شبکلی دیکھنا بہت خطرناک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ شفاہ ہو جائے گی شفاہ تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن جقین اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها اور کی طرف سے ہے جنہی خمال لگا انشاءاللہ شفاہ رہے ہمارے جانب رہے ہمارے پڑھیں خطرناک ہشتر اور جانب اپنی عبارتیں دکھا اور ہماری توبا فبول فرمانے والا اور ہم کو قرم کرنے والا ہے